بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سے مجھوں میں دھر ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بڑی ہی زبردست اور چھٹ پٹ تیار ہونے والی بہت ہی آسان سی ریسپی اور یہ ریسپی ہے جناب بریٹ پیزا کی ریسپی بہت ہی شاندار بنتا ہے کبھی شام میں ہلکیل کی بھوک لگ رہی ہو اور بچے فرمائش کریں تو آپ فٹا فٹ یہ پیزا بنا کر ریڈی کر کے انہیں سرف کریں بہت ہی زیادہ یمی لگتا ہے اور چاہیں تو آپ مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے تو چلی آئیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر یہ چینل کے نئے ہیں تو میری ہمبل ریکمیسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے لگیا آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو فوری طور پر نوٹیفیکیشن مل سکے یہاں میں نے لیا ہے ایک بڑا خوبصورت سا بول ساف سترہ سا اور کچھ لے لی ہیں اپنی مرضی کی ویجیٹیبل ہاف کپ میں نے لیا ہے گاجر اس کو بلکل باریک باریک چاپ کر لیا ہے ہاف کپ ہی میں نے لیا ہے کیپسکم اس کو بھی بلکل باریک باریک چاپ کر لیا ہے اور آدھا کپ ہی میں نے لیا ہے اس میں بند گوگی جسے آپ کیابج کہتے ہیں وہ لے لی ہے اور میں نے لے لیا ہے ہاف کپ ہی پیاز اور اس سب کو میں نے باریک باریک چاپ کر لیا ہے ہاف تی سپون ڈالا ہے نمک ہاف تی سپون ڈالی ہے کالی میرج کا پاودر ہاف تی سپون ڈالی ہے کٹی ہوئی میرج اور ہاف تی سپون ہی میں اس میں ڈالوں گی اوریگنو یہ آپ اس کے جگہ مکس ہب بھی لے سکتے ہیں اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اس سے فلیور جو ہے وہ بہت چینج ہو جاتا ہے بلکل بزار جیسا پیجزا والا فلیور آتا ہے اچھا اب میں یہاں پر صرف ویجریبل یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی لیفٹوور چکن یا میٹ ہو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کی کوئی بھی سٹفنگ آپ ڈال سکتے ہیں چار سلائس لے لیے ہیں میں نے یہاں پر بریٹ کے اور یہ جو میں نے سٹفنگ لیے ہیں یہ چار بریٹ کے سلائس کے لیے بلکل کافی ہوگی میرے پاس پیجزا سوس تھا تو میں وہ یوز کر رہی ہوں یہ ہوم میٹ پیجزا سوس ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر لوں گی اگر آپ کے پاس پیجزا سوس نہیں ہو تو آپ اس کی جگہ ٹومیٹو کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے اچھے سے ٹومیٹو کیچپ کو سپریٹ کر لیا ہے اور اب میں نے جو یہ فلنگ تیار کر کے رکھی دی ویجیٹیبلز کے ساتھ یہ میں اس پہ بہت اچھے سے پھیلا دوں گی اور اگر آپ کے پاس چکن ہو یا پچا ہوا قیمہ ہو یا آپ شامی کباب توڑ کر بھی اس پہ ڈال سکتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں جو آپ کا دل چاہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں بس اسی طرح سے آپ وہ بھی سپرنکل کر لی جگہ اس کے اوپر اور اب میں نے یہاں پر رکھی ہے چیز لے کر یہ میں نے آدھا کپ موزریلا اور آدھا کپ چیز لی ہے آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں ویسے اس پہ موزریلا اچھی لگتی ہے بس یہ میں بہت اچھے سے بھر بھر کے اس پہ چیز ڈال دوں گی کیونکہ بچوں کو آپ کو پتا ہے چیز بہت پسند ہوتی ہے بلکہ وہ چیز کے لالچ میں ہی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کھا لے دیں اب اس کے اوپر میرے پاس آلیفز تھوڑے سے پڑے تھے تو میں وہ ڈال رہی ہوں آپ کے پاس اگر آلیفز ہو تو ضرور ڈالیں نہ ہو تو کوئی مسئلے کی بات نہیں آپ ٹیمیٹر کو یا تھوڑے سی شملا مرچ کے پیسز کو بچا لیں اور وہ اوپر ڈال دیں بس تھوڑی سی ڈیکوریشن ہو جاتی ہے اور شوق سے کھالی جاتی ہیں یہ چیزیں اب میں نے کیا کیا ہے کہ ایک فرائنگ پین کو چولے میں رکھ دیا ہے اور اس کو آج اس کی میڈیم کر دی تھی پہلے اب لو کر دی ہے اسی کو میں نے سلائس کو اٹھا کے رکھا ہے اور میں بلکل لو فلیم کر دوں گی چولے کا اور میں نے اس کا ڈھکن بند کر دیا ہے اب ہمیں صرف اس کو اتنا کک کرنا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ میلٹ ہو جائے چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور آپ کی چیز جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گی ہو سکتا ہے اس سے بھی کم وقت لگے یہ دیکھیں جناب اتنا زبردستہ آپ کا چھٹ پٹ والا بریٹ پیزا ریڈی ہے آپ جب بھی دل چاہے بنائیں فوراں سے شام کی چائے کے ساتھ فٹا فٹ بنائیں سرف کریں اچانک سے کوئی مہمان آ جائے اس کو بنا کے سرف کریں بچوں کے لنچ باکس کے لیے بہترین آئیڈیا ہے میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہو تو فیملی اور فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کا یہ والا بریٹ پیزا کیسا بنا اپنا بہت خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ